میں کوشش کرتا ہوں امین آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹیوی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقیل جدہ سے مملکت سعودی عرب دوستو بھائیو بہنو یہی سوال مفت عظم شیخ عبدالز بن باز سے شیخ حمد بن سالی العسیمین سے اور دیگر کبار علماء سے پوچھا گیا وہ قدر تفصیل میں آپ کی خدمت میں ارز کر دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننیانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے یاد کیے جنت میں داخل ہو جائے گا کچھ علماء کرام یہاں اس حدیث کے بارے میں شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ فضائل پر مبنی ہیں اس میں بشارتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متفقن علیہ حدیث ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ننیانوے نام تسبیح کی طرح سے حفظ کر لیے وہ جنتی ہو گیا یہ اس کا غلط غلط سوچ ہے کیونکہ جنت کے حصول کے لیے صرف ننیانوے ناموں کا حفظ کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ننیانوے ناموں کے اپنے معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں اتار کر اللہ کی عبادت کرنا آپ ننیانوے ناموں کا ورد کرتے رہیں نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ حقوق العباد کا آپ کو خیال ہو تو جنت میں آپ کیسے جائیں گے شیخ بن باد نے فرمایا کہ ایسا شخص ایک آدمی مشرک ہے خطاکار ہے اسے تو توبہ کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہاں یہ جو رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے یہ اللہ کے جو گناہ ہیں اللہ سے معافی کا انہیں معاف کروانے کا سبب بن جاتا ہے نمازیں عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ نیکی کریں اور جو بھی برائی آپ کرتے رہیں اس میں آپ ننیانوے نام محفوظ کر کے حفظ کر کے کہیں کہ جناب آپ قرآن پورا اگر حفظ کر لیں گے اور آپ کے عمال جنتیوں کے نہیں ہوں گے تو پھر آپ جنت کے حق دار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا حق دار بنائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے کارنامے دعوت کے یا لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلانے کے قرآن و سنت سے جڑھنے کے کاوشیں ہم ہمارا چینل کر رہا ہے یا اس کے سپورٹر جو اس کو چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے موازین حسنات میں اسے درج فرمالے اور آپ بھی اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو جوائن ممبرشپ کے ذریعے تو سپورٹ کیجئے تاکہ آپ بھی اس قیجاریہ کا حصہ بن جائیں اچھا یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس نے ننیانوے نام سو سے ایک کم ننیانوے نام ہیں کچھ علماء نے جیسے ابن حضم رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننیانوے نام ہیں لیکن اکثر اہل علم کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے ابن حضم رحمت اللہ علیہ کی بات سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا ہے کچھ علماء اکرام کا جیسے امام نووی رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے علماء اکرام کا اس بر اتفاق نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صرف ننیانوے نہیں ہیں گویا کہ انہوں نے ابن حضم کے موقف کو شاہ سمجھا ہے اور اس کو قابل دھیان نہیں سمجھا ان علماء اکرام نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعداد بے شمار ہونے کی دلیل مسند احمد کی حدیث نمبر 3704 کی روایت سے لی ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کو کوئی دکھ یا غم لاہق ہو تو وہ کہے یہ بہت عظیم دعا ہے اس کو یاد کر لیں جب کسی شخص کو کوئی دکھ یا غم لاہق ہو تو وہ کہے اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضن في حكمکا عدل في قضاوک اسألوکا بکل اسم هو لکا سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته في کتابک او استأثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبي و نور صدري وجلاء حزني و ذهاب همي اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں یا اللہ میتیر بندهون تیری بنده اور باندیکا بندهون تیرے باندی اور بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپ عدل و انصاف ہے میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تُو نے اپنے لئے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا کہ تُو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار سینے کا نور غموں کے لئے باعث سے کشادگی اور پریشانیوں کے لئے دوری کا سبب بنا دے اس حدیث سے اس میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم لغیب عندک اور اسے اثر تب ہی فی علم لغیب عندک یعنی کہ اس کا علم ان ناموں کا علم یا تو قرآن کریم میں آپ نے نازل فرما دیا ہے کہ اپنی کتاب میں نازل فرما دیا یا اپنے پاس علم غیب میں ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث سے کہ کچھ اللہ تعالی کے اس حدیث سے یہ استدرال لیا گیا ہے تو اللہ تعالی اس کے سب دکھ اور دکھڑے اور غم مٹا دے گا جو اس دعا کو پڑھے گا اور اس کی مشکل کشائک فرماتا ہے تو کسی نے کہا اللہ علیہ وسلم کیا ہم دعا سیکھ نہ لیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں جو بھی اسے سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے علم البانی نے اسے اپنے سلسلت صحیحہ میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح قرار دی ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہیں اسے محفوظ آپ نے کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ہسمای خسنا مغیب میں محفوظ رکھا ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق میں سے کسی کو بھی ان کا علم نہیں چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اسماع حسنا کی تعداد صرف 99 نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے شیخ الاسلام ابن التیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ مجموع الفتاوہ میں کہتے ہیں کہ حدیث کے اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسماع حسنا 99 سے زیادہ ہیں اور اسی طریقے سے وللہ الاسماع الحسنا فادعوہ بیہا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی یہی فرماتا ہے اللہ تعالی کے اسماع حسنا ہیں پیارے پیارے نام ہیں ان کے واسے سے اللہ کو پکارو چنانچہ اللہ تعالی نے مطلقاً اسماع حسنا کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ اسماع حسنا صرف 99 ہیں نویر حمد اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں اسماع حسنا کی تعداد کے بارے میں حد بندی بیان نہیں کی گئی ہے چنانچہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا چنانچہ یہاں پر مقصود ہے کہ 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا جبکہ ناموں کی تعداد ذکر کرنا مقصود نہیں ہے شیخ اسم نے محمد بن صالح العسیمین رحمت اللہ علیہ ویہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نام لا تعداد اور بے شمار ہیں اس بات کی دلیل نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کو پیش کی گئی ہے اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن امتکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوک بکل اسم انہوالکہ سمیت بہی نفسک او علمتو حد من خلقک او انزلتو فی کتابک تو یہاں جو علم غیب کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے علم غیب میں جو اللہ کے علم غیب میں ہیں پیارے پیارے نام جبکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے نینیانوے نام ہیں ایک کم سو نام جس نے یاد کیے جنت میں داخل ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نینیانوے ناموں کے علاوہ نام ہے ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کیے تو وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احساہا عربی عبارت کا لفظ ہے پہلے ہی جملے کی تکمیل ہے الہدہ سے نیا جملہ نہیں ہے اس لیے حدیث کا ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے اور بالکل اسی طرح کہ کوئی کہے میرے پاس سو گھوڑے ہیں جو میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کیلئے تیار کیے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے پاس صرف سو ہی گھوڑے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سو گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں یہ سماحت شیخ محمد بن صالح عسیمین رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے تو اس شیخ بن باز نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ تو 99 ناموں کا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف ان کو حفظ کر لینے سے وہ بغیر عمل کے بغیر اپنے نیکیوں کے کام کی جنت میں داخل ہو جائے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے یہ اس کے لیے جنت کے حصول کا بڑا سبب ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس پر عقل اعتماد کرنا اور اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا علم غیب اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے اب ہم تو کتے بلی کو بھی عالم الغیب سمجھ دیتے ہیں پیر و فقیروں کو جا جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں تو خلاص اقلام یہ ہوا کہ نیکیوں کے امبار محفوظ کریں امبار باغات لگائیں جنت میں گھر بنائیں اور سنر اور نوافل کا احتمام کریں فرائز کو تو چھوڑنا ظاہر ہے فرائز کو تو چھوڑے گا کوئی مسلمان ہے نہیں لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ فرائز کے ساتھ ساتھ نیکی کے جو کام ہیں دوسرے مثال کے طور پر نوافل کا احتمام کرنا ان کو بھی آپ جب نیکی کریں گے تب ہی جنت میں جائے گا برائی کریں گے اور نینیانوے نام ہے آپ نے نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا اور آپ سمجھے کہ میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو پھر یہ آپ کا مفہوم اس حدیث کا آپ نے مطلب سمجھائی نہیں ہے مجھے امید اوزاد ہو گئی ہوگی نینیانوے نام کے علاوہ بھی نام ہیں اور ان کے یاد کرنے سے اس وقت جنت میں آدمی جا سکتا ہے جبکہ وہ شرک نہ کیا ہو شرک سے پاک ہو اور نیکیاں اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہو امید اوزاد ہو گئی ہوگی پلیز سبسکرائب کر لیجئے چینل کو اور اپنے سوشل میڈیا کے پریٹ پوم پر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور میرا جو دوسرا چینل ہے جدہ ٹی وی اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں جہاں میں حرم کی خطبات نقل کرنا اب شروع کر دیا ہے میں نے اور اسی طریقے سے وہاں پر بڑے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے وَمَا أَغْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ